الحمدللہ وقفا و سلام علی عبادہ اللہی نصطفا اما بعد سورہ الحجرات مکی مدنیہ ہے اور اس کی اٹھارہ آیات ہیں تقسیم اس طرح ہے کہ پہلی پانچ آیات نبی علیہ السلام کے آداب کے بارے میں ہیں پھر چار آیات صحابہ کرام کی شان کے بارے میں ہیں پھر اس کے بعد کی تین آیات اخوت بہن المسلمین کے بارے میں تو آج کا ہمارا درس ان تین آیات کے بارے میں ہیں جو مسلمانوں کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کرتی ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ اسلام نے اخوت کا ایسا رشتہ بنا دیا کہ جس نے سب مسلمانوں کو یک جان کر دیا جو پہلی پانچ آیات تھی ان کا خلاصہ بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے چلیں تاکہ سبق یاد رہے اس میں ہمیں تین اہم باتیں بتائی گئی تھی لَا تُقَدِّمُوا لَا تَرْفَعُوا لَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ لَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ تو یہ تین باتوں میں سب آداب کو سمیٹھ کے رکھ دیا گیا پھر اس کے بعد جو صحاب اکرام کے بارے میں آیات تھی اس میں تین لفظ ہیں جو اہم ہیں ایک فتح بیانو کہ جب کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تصدیق کر لو اور دوسرا یہ کہ فَاسْلِحُ دو بھائیوں کے درمیان دو گروہوں کے درمیان آپس میں تم سلو کرواؤ وَاقَسِتُو اور عدل کے ساتھ کرو یہ نوع کہ تم ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ خیال دونوں کا رکھو تاکہ مساوات رہے تو پہلی پانچ آیات میں تین لا بڑے اہم تھے اور دوسری تین چار آیات میں یہ تین لفظ بڑے اہم تھے اب اس کے بعد ایک تیسرا باب شروع ہو رہا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَسْلِحُ بَيْنَا خَوَائِكُمْ بے شک ایمان والے سب بھائی بھائی ہیں ان کے درمیان سلو کرواؤ وَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں برسائی جائیں گھروں میں یہ معاملات پیش آتے رہتے ہیں بھائی بھائی کی لڑائی بہن بھائی کی لڑائی ساس بہو کی لڑائی اور نرد بھاوی کی لڑائی یہ روز مرہ کی چیزیں ہیں کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہے جس جگہ انسان بستے ہیں وہاں یہ جھگڑے چھوٹے موٹے ہوتے ہی ہیں مگر جو گھر کے بڑے ہوں ان کو چاہیے کہ آپس میں سلو صفائی کروا دیا کریں معاملے کو دیکھیں کہ کیا ہے اس کو بھی سمجھائیں اس کو بھی سمجھائیں اور آپس میں سلو صفائی کروا دیں اگر بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے تو یہ جھگڑے بڑھ جائیں گے دشمنیاں بن جائیں گی اور دلوں میں فرق آ جائے گا اور ایک دوسرے سے دشمنی دل میں آ جائے گی شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ ایک جگہ پر رہیں اور دل ایک دوسرے سے متنفر ہوں دور رہیں مگر دلوں میں محبتیں ہوں یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ قریب رہیں اور دلوں میں نفرتیں ہوں یہ منافقت کی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے اس لئے فرمایا سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے بھی ہمارا ایک رشتہ بنتا ہے ایمان کا ایک خونی رشتہ ہوتا ہے جو اقارب کا ہوتا ہے ان کے درمیان صلح رحمی کرنی اللہ کو بہت پسند ہے اور اس سے اور بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ کہ جو بھی مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے لہٰذا تم آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو پھر اس سے اوپر ایک اور بھی رشتہ بنتا ہے وہ ہے انسانیت کا رشتہ کہ بھلے کافر ہو مسلمان ہو مگر ہیں تو انسان تو انسان ہونے کی وجہ سے بھی وہ اللہ کی مخلوق ہیں ان کا آپس میں رشتہ ہوا وہ بھی ایک دوسرے کا اکرام کریں دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے ایک یہودی کا جنادہ آ رہا تھا تو نبی علیہ السلام اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تو ایک صحابی نے کہا اے اللہ کیوں سے یہ تو یہودی ہے تو نبی علیہ السلام فرمایا یہودی ہے مگر انسان تو ہے نا میں تو انسانیت کے احترام کی وجہ سے کھڑا ہو گیا کہ ایک انسان کا جنادہ آ رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے ہمیں احترام انسانیت بھی سکھایا تو پھر مسلمان ہونے کا رشتہ تو اور بھی زیادہ گہرا رشتہ ہے اب ہم بھائی بھائی بن کے کیسے رہ سکتے ہیں جب دلوں سے نفرتیں ختم ہو جائیں کینا ختم ہو جائے دشمنیاں ختم ہو جائیں یہ دشمنیاں کیوں آتی ہیں اس کی دو بنیادی وجوہات ہے اور عجیب بات ہے کہ یہ اللہ کے کلام کی اجاز ہے کہ اللہ نے ساری روحانی بیماریوں کو دو بیماریوں میں سمیٹ کے دکھا دیا ایک بیماری ہے تمسخر اڑانا اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے انسان ہے نا کبھی کسی موڑ میں ہوتا ہے کبھی کسی موڑ میں تو وہ مزاق کو پسند کرتا ہے تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا مگر ایسا مزاق نہ ہو کہ جس سے دوسرے کی حکارت دل میں آئے دوسرے کو چھوٹا سمجھ کے اس کا مزاق اڑانا یہ منع ہے ویسے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی ایسی بات فرمایا کرتے تھے کہ جس سے صحابہ مسکراتے تھے ہنس پڑتے تھے یہ سنت ہے اور واقعی ایک جیسا ہی بندہ موڑ رکھے ڈپریشن والا تو پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ زندوں کا گھر ہی نہیں شاید کوئی مردوں کا گھر ہے چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مزاق فرمایا کرتے تھے اس پر محدثین مستقل باب لکھے ہیں حضرت انسلیان اور نبی رشام کے خادم تھے بچے تھے تو نبی رشام کبھی کبھی ان کو پکارتے تھے اوہ دو کانوالے اب بتائیے کون بندہ دو کانوالا نہیں ہیں لیکن دو کانوالا کہنے سے ایک مزاقی قفیت ہو جاتی تھی سچ بھی تھا اور مزا بھی تھا ذرافت بھی تھی ایک صحابی نے نبی رشام سے اونٹ مانگا ان کو اونٹ کی ضرورت تھی نبی رشام نے فرمایا نہیں میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا اور وہ بڑے پریشان اے اللہ کے حبیب صلی اللہ مجھے تو اونٹ چاہیے نبی رشام فرما لگے نہیں میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا کافی دیر پریشانی کے بعد جب وہ کہنے لگے اہل اکسیم جب مجھے اونٹ کی ضرورت ہے آپ اونٹ کا بچہ کیوں دیں گے فرمایا بھئے میں تمہیں اگر اونٹ بھی دوں گا تو وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا کیا خوبصورتی تھی اس مزا میں کہ حقیقت بھی تھی اور مزا بھی ایک بڑی عورت آئی اہلہ کبیس میں میں کیسے جنت جاؤں گی نبی عیسیٰ نے فرمایا کوئی بڑی عورت جنت جائے گی نہیں اب وہ بڑی تو رونے دھونے لگ گئی نبی عیسیٰ نے فرمایا ہاں بلکل کوئی بڑی عورت جنت میں نہیں جائے گی جب اچھی طرح اس نے آنسو بھا لیے رو دھو لیا تو ام المومنین نے ارز کیا اہلہ کبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی کونسی بات ہے کہ کوئی بڑی عورت ہی جنت میں نہیں جائے گی آپ شفاعت کریں گے تو جا سکتی ہے تو نبی عیسیٰ نے فرمایا آئیشہ اصل بات یہ ہے کہ جو عورت بھی جنت میں جائے گی اللہ اس کی عمر اٹھارہ سال بنا دیں گے تو جوان عورت بن کے جائے گی بڑی ہو کے نہیں جائے گی تو ذرافت بھی تھی اور اس میں سچ بھی تھا یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ثابت ہے چنانچہ صحابہ کران میں بھی ایک ایسے صحابی تھے جب بہت مزایاں موڈ کے تھے اور باقی صحابہ ان سے بہت سکیئرڈ رہتے تھے بہت ڈرتے تھے حتیٰ کہ ابو بکر عمر بھی ان سے گھبراتے تھے کہ یہ بندہ اس قسم کا ہے کہ کہیں اگر موڈ میں آ گیا تو پھر ہمارا تماشاں بنا دے گا ان کے مزا کیسے تھے ایک دفعہ ایک صاحب ملنے کے لیے آئے انہوں نے اپنا اوٹ باہر درخت کے ساتھ باندھا اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں آکے بیٹھ گئے نبی علیہ السلام کی باتیں سننے لگے اب یہ صحابی گئے اور ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے السلام علیکم و علیکم و سلام ان سے حالہ وال سارا پوچھا آپ اس میں جیسے تعارف ہو جاتا ہے محبت ہو گئی اب یہ بھی وہاں سنتے رہے وہ بھی وہاں سنتے رہے وہاں سنتے کے بعد یہ اس آنے والے مہمان سے پوچھتے ہیں سناو بھئی کیا آج اونٹ کا گوشت کھانے کو دل چاہتے ہیں تو اگر مہمان سے پوچھے تو وہ تو کہتے ہیں نا ہاں میرا دل چاہتے ہیں ان کا ہاں میرا دل چاہتے ہیں اونٹ کا گوشت کھانے کو یہ اٹھے اور آکے اسی کے اونٹ کو باہر زبا کروا دیا اور پکوا دیا اب سب صحابہ نے خوب دعوت کھائی اور مزے کا وقت گزارا شام کو جب وہ صحابی جانے کے لیے واپس گئے تو انہوں نے اپنا اونٹ دیکھا تھا اونٹ نہیں پوچھا میرا اونٹ کا ہے ان کا جی اونٹ تو ہوئی تھا جس کو زبا کر کے کھلا دیا گیا اس صحابی نے دھونا دھونا شروع کر دیا میرا اونٹ کسی نے زبا کروا دیا اور اونٹ کھا لیا اور میرے پاس اونٹ نہیں میں پیدل جا نہیں سکتا تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا اب اللہ کیا بھی وہاں تشریف لے آئے تو جب نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے تو وہ صحابی وہاں سے کھسک گئے غائب ہو گئے قریب کے کسی گھر میں داخل ہو گئے نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی یہ اونٹ کس نے زبا کروایا تھا اور جی فلان نے زبا کروایا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کہاں ہیں اب صحابہ بتاتے ہوئے گھبرائیں کہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ ہم نے بتایا ہے تو ہماری باری آ جائے گی اب گھبرا بھی رہے ہیں اور بتانا بھی ہے تو بہرحال نبی علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں تو نبی علیہ السلام اس گھر میں تشریف لائے اس گھر میں لکڑیاں پڑھی ہوئی تھی وہ صحابی اس لکڑیوں کے پیچھے چھپ گئے تھے اب نبی علیہ السلام اس گھر کے سین میں تشریف لائے اور گھر والے سے پوچھا کہ بھئی وہ صحابی یہاں آئے تھے فلان صحاب آئے تھے اب وہ بھی گھبرائیں کہ بتائیں تو کیسے بتائیں اور نہ بتائیں تو کیسے نہ بتائیں جبکہ اللہ کے عویر سے پوچھ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی وہ صحابی آئے تھے تو انہوں نے کہا اے لک نبی آئے تو تھے زبان سے اتنا کہا آئے تو تھے اور ہاتھ سے اشارہ کر دیا لکڑیوں کے پیچھے اب نبی علیہ السلام جو لکڑیوں کے پیچھے گئے تو وہ کھڑے ہوئے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی آپ نے کیا حرکت کی اہلہ کے عویر صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا تو اس لیے میں نے زبا کروا دیا فرمایا کہ مالک کی اجازت کے بغیر تو زبا کروانا حرام ہے اہلہ کے عویر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گوشت کھانے کو دل چاہتا ہے اس نے کہا تھا ہاں کھان چاہتا ہے تو میں نے زبا کروا کے کھلا دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس نے اگر بابا جانا ہے تو سواری کے اونٹ کا کیا بنے گا اہلہ کے نبی مجھے پتا تھا آپ موجود ہیں نا آپ اسے اپنی طرف سے اونٹ دے دیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا تو صحابہ کرام کے مجمع میں بھی ایسے حضرات موجود تھے جن کو اللہ نے یہ ذرافت کی حص خاص طور پر دی ہوئی تھی یہ انسان ہے مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالی نے ایسے بھی انسان بنائے ہوئے ہیں تو اگر اس قسم کی ذرافت ہو جس میں دوسرے کی دل آزاری نہ ہو تو یہ جائز ہے لیکن تمسخور اڑانا کسی کا مزاک بنانا ایسے کہ جیسے وہ چھوٹا ہے اس میں عیب ہے یہ ناجائز ہے اس سے جس کا تمسخور رویا جاتا ہے اس کی دل آزاری ہوتی ہے شریعت نے اس کو منع کر دیا بھئی ایسے نہ کہو تو فرمایا کہ اے ایمان والو تم میں سے کوئی ایک قوم دوسری قوم کا مزاک نہ اڑائے ایک گروپ دوسرے گروپ کا دو تین مل جاتے ہیں نا بیٹھ کے باقیوں کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں کہ تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا مزاک نہ اڑائے وَلَا نِسَاؤُمْ مِنْ نِسَائِنْ اور تم میں سے کچھ عورتیں مل کے دوسری عورتوں کا مزاک نہ اڑائیں جیسے مردوں میں آپس میں مزاک چڑتا ہے نوجوان بچیاں بھی آپس میں ہنسی مزاک کرتی رہتی ہیں تو اس کو مستقل طور پھر منع کیا گیا کیوں اَسَاءَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مزاک اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہے یہاں شریعت نے کتنی خوبصورت تعلیم دی کہ تم کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھو حقیر نہ سمجھو صغیر نہ سمجھو بلکہ ہو سکتا ہے اللہ کی ہاں اس کا درجہ بلندو ہمیں کیا پتا کون کیا ہے ہم نہیں جانتے چنانچہ حضرت مولانا مکی حجازی دامت فرقاتوں نے واقعہ سنایا کہ حرم میں باب عمرہ کے باہر ایک آدمی تھا بیٹھا رہتا تھا میلے کچالے کپڑے ہوتے تھے اور عجیب اس کا حال تھا سمجھ بھی نہیں آتا تھا مگر ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا تھا ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا تھا اور کوئی جماعت کا اتنا فعبان بھی نہیں تھا کبھی مسجد میں نظر آتا تھا حرم میں اور کبھی حرم میں جماعت ہو رہی ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے حال میں تو فرماتے تھے کہ مہران ہوتا تھا اور اس کو دیکھ کے یہ محسوس کرتا تھا کہ بندہ تو یہ کوئی خاص ہے لیکن کس حال میں ہمیں کیا پتا اللہ عالم اللہ جانتا ہے اگر کہ اس کو پیسے دیتا تھا پانچ ریال دس ریال وہ بالکل نہیں لیتا تھا تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب آئے حج کے لیے تو گزرتے ہوئے میں نے انہیں بتایا کہ یہ کوئی بندہ ہے مگر ہے کسی خاص حال میں ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے مگر سگرٹ بھی ٹکا کے پیتا ہے ایک سگرٹ کے اوپر دوسری اس کے بعد تیسری سگرٹ بھی پیتا رہتا ہے اور قرآن بھی پڑھتا رہتا ہے پتہ نہیں ہے کس حال میں ہے اللہ جانے تو وہ مولوی صاحب کہیں لگے مولانا یہ سارے فقیر ہوتے ہیں اور ان کے مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں یہ پانچ ریال دس ریال اگر لے لیں تو پھر ان کو زیادہ کون دے تو یہ زیادہ لینے کا طریقہ ہوتا ہے کہ تھوڑے نہیں لیتے تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا کہ ٹھیک ہے ان کی اپنی سوچ ہے تو مولوی صاحب نے سو ریال کا نوٹ نکالا جیب سے کہنے لگے میں اس کو سو ریال دیتا ہوں دیکھتا ہوں لیتا ہے کہ نہیں لیتا اب وہ سو ریال کا چمکتا ہوا ایک نوٹ لے کے نہ گئے اور انہوں نے جا کے اس فقیر کو پکڑانے کی کوشش کی تو فقیر نے آگے سے قرآن پاک کی آیت پڑھی اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ اب وہ مولوی صاحب کو تو پسینے چھوٹ گئے وہ توقع نہیں کرتے تھے کہ یہ فقیر آگے سے یہ آیت پڑے گا ہے آئے کے لگے کہ مولانا آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں یہ عام فقیر نہیں ہے یہ کوئی خاص ہی اللہ کا بندہ ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ اب دیکھنے میں وہ حقیر نظر آتا تھا لیکن حقیقت کیا تھی اس کو بندے نہیں جانتے اللہ جانتے ہیں کیا ہے تو ہمیں معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے ہم خدا نہیں ہیں کہ ہم مسلط ہو جائیں کسی کے اوپر کہ بھئی تو کون ہے اور کیوں ہے اس حال میں اللہ کے بندے ہیں اللہ نے کس کو کس حال میں رکھا ہویا یہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کو اپنا ملک چلانے دیں اس میں انٹرفیئر مت کریں لہٰذا اگر کسی کو آپ دیکھیں کہ یہ حقیر ہے کمزور ہے تو مزاق کبھی نہ اڑائیں کبھی اس کے اوپر سختی نہ کریں کبھی اس کو گالی نہ دیں کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کام کرنے والے غریب لوگ جو پاس ہوتے ہیں ان پر بندے کی تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے اب بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا چنانچہ ایک صاحب تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گھر خریدا اور مجھے اس میں پھولوں کے لیے مالی رکھنے کے ذور تھی تو میں نے مالی رکھا اب وہ مالی جو تھا وہ بیٹھا رہتا تھا بیٹھا رہتا تھا پانی کا خیال ہی نہیں کرتا تھا کبھی یہ بوٹا جل گیا کبھی وہ پودا جل گیا کبھی وہ پودا جل گیا میں اسے ڈانٹا بھی تھا وہ سن لیتا تھا چپ رہتا تھا اور پھر کام میں اسی طرح سسکی کرتا تھا کبھی سویا رہتا کبھی پڑا رہتا کبھی خیالوں میں گم رہتا اب کس حال میں ہے مجھے کیا پتہ میں تو یہ کہتا کہ اس کو کام کی طرف دھیان ہی نہیں توجہ ہی نہیں ایک دفعہ گلاب کا پودا جو تھا وہ مر گیا اس نے پانی نہیں دیا تھا تو مجھے بڑا غصہ آیا کہنے لگے کہ میرا کاروبار بھی خوب چل رہا تھا میں کرو میں کھیل رہا تھا مجھے جو غصہ آیا تو میں نے اس مالی کے ایک کھپڑ لگایا کہ تم میری بات سمجھتا کیوں نہیں پڑا رہتا ہے پانی نہیں دیتا کام نہیں کرتا میں تجھے ایسی تنخواہ مفت میں دیتا ہوں دفعہ ہو جائے یہاں سے اب جب میں نے اسے کہا نا دفعہ ہو جائے یہاں سے تو خاموشی سے اس نے اپنا سمان اٹھایا اور چلا گیا کہنے لگا اس کے جانے کی دیت تھی دوسرے تیسرے دن مجھے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا ایک نقصان دوسرے نقصان تیسرے نقصان ایک سال کے اندر کاروبار سارا نقصان میں چلا گیا میں خود خود پاس پہ آ گیا خود مانگنے والا بن گیا کہتے ہیں میں بڑا فریشان تھا بڑا استغفار بھی کیا اور میں نے سوچا میں کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہوں تو میں ایک کسی اللہ والے کے پاس گیا میں نے سارے حالات سنا کے پوچھا حضرت میرے اوپر یہ حالات گدرے ہیں اور اب میں خود فقیر بن گیا ہوں مانگنے کی حالت میں انہوں نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی کام کرنے والا تھا جس پر تم نے سختی کی اور اس کو دکے رہ کے نکال دیا اس کے ساتھ تمہارا رزق وابستہ تھا تمہارا رزق تمہارے گھر سے نکل گیا تھا اب تم بھی فقیر بن کے سڑک کے اوپر بھویک مانگو تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کام کرنے والوں میں سے کون کون ہے اور کس حال میں ہے اور اللہ نے اس کو کس حال میں رکھا ہوا ہے آپ سمجھائیں اچھی انداز سے سمجھائیں اگر سب سے بھی سمجھاتے ہیں تو سمجھائیں مگر اس کو گالی نہ دیں دھکا نہ دیں حقیر نہ جانے اس سے منع کر دیا گیا ہے تو شریعت نے کہا کہ ہو سکتے ہیں یہ عورتیں جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں اللہ کے نظیب تو اس لیے مذاق اڑانا شریعت نے منع کر دیا اور ہماری آپس کے لڑائی جھگڑوں کی بنیادی وجہ بھی یہی بنتی ہے نئی آنے والی دلہن کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کے دل میں ساس اور نند کی نفرت بیٹھ جاتی ہے یا بڑی بہو چھوٹی بہو کا مذاق اڑاتی ہے اور آپس میں دشمنی شروع ہو جاتی ہے اس لیے تمسخر جو ہے یہ ہماری تمام کینہ بنیاد دشمنی اس کی بنیاد بن جاتی ہے یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھئے کہ گناہ سے بندے کو نفرت ہونے چاہیے گناہگار سے نفرت نہیں ہونے چاہیے گناہ سے نفرت ہونے چاہیے گناہگار سے نفرت نہیں ہونے چاہیے اگر کوئی بندہ گناہگار ہے اس کو سمجھائیں غصے میں جلدی نہ کریں کئی ماں باپ نوجوان بچے کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں ایک دن سستی دوسرے نے سستی تو غصے میں آ جاتے ہیں سور پڑا رہتا ہے کھا پھی کے بیل بن گیا ہے نماز کا پتہ نہیں بھائی بیٹا ہے جوان الومر ہے اس عمر میں ویسے تبان بھی نیند گہری ہوتی ہے اگر فجر کے اٹھنے میں کوئی کمی ہے تو سمجھاؤ بار بار سمجھاؤ ٹیمپر لود کر جانا اور گالیاں دینا شروع کر جانا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی پیار سے ہی سمجھانا چاہیے گناہ کرنے والا گناہ سے توبہ تب کرتے ہیں جب اللہ توفیق دیتے ہیں کب توبہ کرتے ہیں اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی توبہ کر سکتے ہیں وما توفیقی اللہ بلہ یہ توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے اب اللہ کی مشیعت میں ابھی توفیق نہیں شامل تو تمہیں کیا مسئبت پڑی ہوئی ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہو ہمارا کام سا سمجھانا ہم نے سمجھا دیا اب اگر وہ نہیں سمجھ بارا تو نہیں اللہ پہ چھوڑو اللہ اس کے لئے سمجھانے کا کوئی سبب بنائے گا یا کوئی وقت آئے گا جس وقت پہ اللہ اس کو سمجھا دے گا کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے اس واقعے کو علی صحابہ فی تمییز اس صحابہ میں علامہ ابن حجر حمد علیہ میں نکل کی ہے سعیدنا عثمان غنی لانوں کے زمانے میں ایک نوجوان شخص تھا سقفی تھا طائف کا رہنے والا شاعر تھا اور بڑا سمجھ دار یہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے عقل مند چلاک لوگ ہوتے ہیں تیز لوگ ہوتے ہیں مگر طبیعت میں ان کی ایک خاص چیز موجود ہوتی ہے تو موڑی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اپنے موڑ میں ہوتے ہیں تو ان کے شیر تولد ہو جاتے ہیں اور جب موڑ میں نہیں ہوتے تو پھر عام بندے کی طرح باتیں کرتے ہیں چنانچہ شاید بھی بہت اچھا تھا اور اس کو ایک مرس تھی کہ وہ شراب پی لیتا تھا ایک مرتبہ شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا تو عثمان غنیلہ نے اس کو سزا دلوائی دلے لگوائے پھر دوبارہ پھر پکڑا گیا پھر اس پر حد جاری کروائی گئی جب دو دفعہ حد جاری ہوئی تو سجدہ عثمان غنیلہ نے سوچا یہ مدینہ تو رسول ہے حرم ہے یہ بندہ یہاں رہے کہ اگر گناہ کرے گا تو یہ زیادہ برا ہے اس سے بہتر ہے کہ اس کو باہر کہیں بھی دیا جائے تو انہوں نے جو لشکر شام کی طرف جا رہا تھا نا اس لشکر کے ساتھ بھیجوا دیا مگر امیر لشکر کو بتا دیا کہ یہ عادی شرابی ہے اس کی جنہیں نگرانی زیادہ کرنا اب جو امیر لشکر تھے وہ تھے سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اور یہ لشکر قادسیہ کی طرف جا رہا تھا سعد ابن وقیاد نانو نے اس کی نگرانی کی وہ شام میں بھی شراب پیتا وہ پکڑا گیا تو سعد ابن وقیاد نانو نے تیسری مرتبہ حد لگوائی اور فیصلہ کیا کہ اب اس کو کھلا رہنا ٹھیک نہیں اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے چنانچہ سعد ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے کے ساتھ ایک خیمہ تھا اس کو جیل کا کمرہ بنا دیا اور اس کو وہاں لوک کر دیا پاوم میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں ہاتھ میں ہتکڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور یہ نوجوان وہاں بند ہیں اور اس کی نگرانی سعد ابن وقیاد نانو خود کر رہے تھے کہ قیدی کہیں بھاگ نہ جائے اللہ کی شان کے ادھر سے مسلمانوں نے جہاد شروع کر دیا مسلمانوں کے مقابلے میں رستم آیا رستم کے پاس تین لاکھ فوج تھی اور مسلمانوں کی کل تعداد تیس ہزار تھی اب آپ بتائیں تین لاکھ کے مقابلے میں تیس ہزار تو نظر ہی نہیں آتے کہاں کھڑے ہیں اور یہ جنگ نو دن رہی کافروں کی چکے تعداد زیادہ تھی لہٰذا کافر جو تھے وہ غالب نظر آتے تھے اور مسلمان کمزور محسوس ہو رہے تھے چونکہ جہاں ایک مسلمان ہوتا تھا ایک مسلمان کو تیس کافروں نے گھیرا ہوا ہوتا تھا تو مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے کسرت کی وجہ سے تھک جاتے تھے اب دو تین دن کے بعد خبر آمنی شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے اور کافر جیت رہے ہیں اور ویسے بھی رستم کا دب دبا تھا وہ بڑا بہادر مانا جاتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ رستم کی وجہ سے اس کی فوج بڑے جوش و خروش میں تھی اور لڑ رہی تھی اب جب مسلمان کمزور تھے اور شکست کھا رہے تھے تو ہمتیں فست ہو رہی تھی تو یہ خبر بالاخر اور تو تک بھی پہنچی خیمے تک بھی پہنچی تو وہ جو قیدی تھا نا ابو مہجن سخفی اس کا نام تھا اس نے بچوں کی طرح انچا انچا رونے شروع کر دیا جیسے کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے اس طرح انچا انچا اب ایک نوجوان آدمی ہے اور وہ بچوں کی طرح رو رہا ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے تو سادے میں ایک آزلانوں کی جب بیوی تھی ان کا نام تھا سلمہ صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ وہ حیران ہوئی کہ بچوں کی طرح کون رو رہا ہے انہیں بتایا گیا جی کہ آپ کے ساتھ والے خیمے میں جو قیدی تھا وہ رو رہا ہے انہوں نے بندے کو بھیجا کہ پھر جاؤ دیکھو وہ کیوں رو رہا ہے بندے نے آکے بتایا کہ جی وہ بندہ اسی یہ رو رہا ہے کیوں انہیں خبر سنیئے اس سلمانوں پر شکست ہو رہی ہے اور اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی اور وہ رو رہا ہے کہ میری جوانی کا کیا فائدہ یہ اتنا تندرست جسم جو مجھے دیا ہے اللہ نے اس جسم کا کیا فائدہ کہ میرے جیتے جی مسلمانوں کو شکست ہو جائے کاش میں آزاد ہوتا یہ بیڑیاں کھل جاتی یہ ہتکڑیاں کھل جاتی تو آج میں مسلمانوں کے ساتھ مل کے جہاد کرتا اور اسلام کی تقویت کا سبب بنتا اوہ جو اسلام کے ساتھ محبت تھی وہ اس کے اوپر غالب آگئی تھی اس شرابی کے اوپر جب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو انہوں نے پھر ابو مہجن سخفی سے خود بات کی کہ بھئی تو تو شرابی آدمی ہے اور تو اتنا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور میں اس لیے رو رہا ہوں اس نے کہا جی کہ میں شرابی ضرور ہوں میری عادت ہے میں پی جاتا ہوں لیکن میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں آج اگر مجھے آزاد کر دیا جائے تو شاید میں دیدہ اسلام کے کام آ جاؤں سلمہ نے پوچھا اس کا کیا حل ہے اس نے کہا جی اس کا حل یہ ہے کہ آپ میرے اوپر اعتماد کریں اور مجھے آزاد کر دیں اور جو آپ کے خامند کا سب سے تیل بہادر گھوڑا ہے نا وہ مجھے دے دیں اور جو اس کی سب سے بہترین تلوار ہے وہ مجھے دے دیں میں جا کے جہاد کروں گا اگر جہاد میں میں شہید ہو گیا تو کسہ ختم ہو جائے گا اور اگر میں زندہ رہا تو میں وعدہ کرتا ہوں اور اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں واپس آ کے یہ بیڑیا خود اپنے پاؤں میں پہن لوں گا لو جی صحابیہ نے ان کو کھول دیا اور وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے کل اصد جیسے کوئی شیر پیٹھتا ہے نہ اس طرح وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور انہیں ہاتھ میں گلوار لی اور اپنے آپ کو خوب لپیک لیا کہ ان کا چہرہ بھی کوئی نہ دیکھ سکے پہچان بھی کوئی نہ سکے یہ گھوڑے ایسا تھا کہ اس کے اوپر عام آدمی نہیں بیٹھ سکتا تھا بہت جری گھوڑا تھا بہادر گھوڑا تھا اور بڑا کوئی مشک والا انسان اس کے اوپر سواری کر سکتا تھا اس نے اس گھوڑے کو بھگایا اور مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا پھر جہاں پر سب سے زیادہ گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی نا مسلمان نرغے میں تھے وہ وہاں گیا اور اس نے جا کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور تلوار چلانے شروع کی اب وہ اتنا مشاق تھا اتنا وہ بہادر تھا کہ اس نے تو ملی گاجر کتنا دشمن کو کتر دیا دشمن کی صفوں پر اس کا خوف بیٹھ گیا اب یہی کہ جہاں وہ دیکھتا کہ کوئی مسلمان نرغے میں ہے اور دوسرے لوگ اس کے گرد زیادہ ہیں دشمن زیادہ ہیں وہ وہاں جاتا اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے کود پڑتا اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ گویا ڈال دیتا مگر اتنا وہ تلوار باز تھا کہ اس کی تلوار سے دشمن قتل ہوتے اور دشمن بھاگ کھڑے ہوتے حتیٰ کہ رستم تک کے دل میں اس کا روپ بیٹھ گیا اب جب اس کا روپ بیٹھ گیا تو کافروں نے پستو نہ شروع کر دیا اور مسلمانوں کا جوش خروش اور بڑھ گیا ساد ابن وقی ابی عبیق صلی اللہ عنہ دور بیٹھے ہوئے یہ سارا منظر خود دیکھ رہے تھے حیران بھی ہو رہے تھے کہ یہ کون بندہ ہے کہ جس کو ہم پہچانتے بھی نہیں اور جو صبح ہمارے ساتھ نہیں تھا اچانک کہیں سے آیا ہے اور اس کی وجہ سے جنگ کا پہنسہ ہی پلٹ گیا اللہ نے کیا کہ شام کو اللہ نے مسلمانوں کو فتح دا فرما دی قابسیہ فتح ہو گیا اب ساد ابن وقالنا نے سوچا کہ میں مجاہد کو دیکھوں کہ جو فلان گھوڑے کے اوپر سوار تھا وہ مجاہد ملتا ہی کہیں نہیں تھا ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا کوئی نہیں ملا اب ساد ابن وقالنا خوش بھی تھے حیران بھی تھے خوش اس پہ تھے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح اتا فرما دی اللہ نے اسلام کو غالب فرما دیا حیران اس بات پہ تھے کہ وہ مجاہد کہاں گم ہو گیا کیا آسمان پہ اٹھ گیا یا زمین اس کو نگل گئی یا کہیں چلا گیا خیر اپنے خیمے میں واپس آئے اور اپنی بیوی کو بتایا اللہ نے مسلمانوں کو فتح اتا فرما دی لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کوئی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوئی ہے بیوی نے پوچھا وہ کیسے انہوں نے کہا کہ ایک لگتا ہے کوئی فرشتہ اللہ نے پھیجا تھا اس کو ان پہچانتے نہیں تھے اور اس نے تو سواری کی ہوئی تھی میرے گھوڑے کے اوپر اور ایسے لگتا تھا کہ میری تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اتنا بے جھگری سے لڑ رہا تھا اس ایک بندے کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو فتح اتا فرما دی جب انہوں نے یہ واقعہ سنایا تو پھر بیوی نے انہیں بتایا کہ جی وہ فرشتہ نہیں تھا وہ قیدی تھا جو ہمارے ساتھ والے خیمے میں قیدی ہے سادہ امنیو کراس نے بڑے حیران ہوئے ساتھ والے خیمے میں آ کر دیکھا تو وہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے اس اتنا ہتھکڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں تو سادہ امنیو کانسہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے آج یہ سارا جنگ کا معاملہ کیا اس نے کہا ہاں میں شرابی ہوں مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتا ہوں اس لیے میں آج اسلام کی محبت کی وجہ سے نکل پڑا اور میں نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کیا مگر میری قسمت میں شہادت نہیں تھی میں پھر آ گیا ہوں اور پھر میں نے یہ بیڑیاں باندھ لیاں اور قیدی بن کے بیٹھ گیا ہوں سادہ نے اپنے ہاتھ سے تمہاری ہتھکڑیاں کھولتا ہوں اور آج کے بعد اگر تو شراب پیئے گا بھی سہی تو میں تمہارے اوپر حد نہیں جاری کروں گا تمہارے دل میں اگر اللہ کی محبت اتنی ہے تو میں تمہارے اوپر حد نہیں جاری کروں گا جب انہوں نے یہ الفاظ کہے ان الفاظ کو سننا تھا اس قیدی کے دل پہ اثر ہوا اس نے قسم اٹھا کر کہا میں اللہ کو گواہ بنا کے قسم اٹھاتا ہوں آج کے بعد میں شراب نہیں تھی ہوں گا توبہ کا یہ مد تھا جو اللہ نے متعین کیا ہوا تھا اس نے توبہ کر کے ثابت کر دیا کہ جب اللہ چاہتے ہیں اللہ انسان کو گناہ سے توبہ کی توفیق اطاف فرما دیتے ہیں اس لیے اگر ہم اپنے گھر میں دیکھیں کہ کوئی کسی کے ساتھ مزاک اڑا رہا ہے تو مزاک ایسا ہو کہ خوشتبہی کے طور پر ہو دوسرے کا دل اس کو محسوس دوسرے کے دل آذاری نہیں ہونی چاہیے دوسرے کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے دوسرے کو حکیر نہیں سمجھنا چاہیے دوسرے کو بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے جس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں دی یہ تو ہمارے گھر کی ایسی لڑکی ہے بے وقوف ہے پانگل ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے ایسے نہ مزاک اڑھائیں کسی کا یہ مزاک اڑھانا منہ ہے اس کی وجہ سے دلوں میں نفرتیں آتی ہیں اور آپس میں دشنیاں پیدا ہو جاتی ہیں چنانچہ کام شروع ہوتا ہے تمسخر سے تو اس آیت میں منع کیا گیا کہ اے ایمان والو تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا مزاک نہ اڑھائیں اور عورتیں دوسری عورتوں کا مزاک نہ اڑھائیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور تم دوسروں پر الزام نہ لگاؤ یہ تو بڑا احمق ہے یہ تو بڑی بے وقوف ہے یہ تو جاہل ہے اس قسم کے الفاظ دوسرے بندے کے لیے الزام ہوتے ہیں تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ تم دوسروں کو الزام نہ دو وَلَا تَنَابَذُوا بِالْعَلْقَابِ اور تم دوسرے کو الْقَاب سے بھی نہ فکارو الْقَاب سے مراد ایسے نام رکھ دینا جس سے دوسرے کی دل آذاری ہو وہ بھی منع کیا گیا جیسے کچھ لوگ یہ تو اُلُّو ہے یہ تو گدہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس کی سم کا نام رکھ دیتے ہیں چھوٹا بچہ ہے اس کا قد چھوٹا ہے اور وہ موٹا ہے اب اس کا نام رکھ دیا جائے حضرت فرمہ رہے ہیں اس کا نام موٹو رکھ دیا جائے یا حبیب اللہ کہہ رہے ہیں اس کا نام گٹو رکھ دیا جائے تو واقعی گٹو کا نام روک رکھ دیتے ہیں ایک بچہ ہمارے قریب میں بھی ہے اس کو مزاق سے گٹو کہتے ہیں لوگ تو اس قسم کے نام رکھنا شریعت نے اس کو منع کر دیا گیا جو نام حکارت پر مبنی ہو ان کو منع کر دیا گیا ویسے کئی مرتبہ القاب ایسے ہوتے ہیں جو پہچان کے لیے ہوتے ہیں تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا گیا جیسے محدثین میں ایک محدث گزرے حمید التویل اونچہ قد تھا ان کا پہچان کے لیے ان کو کہتے تھے حمید التویل یعنی ہم اپنی زبان میں کہے تو حمید لمبو تو واقعی ہے تو لکب لیکن ان کی پہچان ہی اس وقت ایسی بن گئی تھی تو محدثین نے ان کو حمید التویل کے نام سے لکھ رہے حدیث میں اور یہ برا نہیں بنے گا کیونکہ پہچان کے لیے ہے اسی طرح آمش کہتے ہیں کہ جو پوری طرح نابینا بھی نہ ہو اور آنکھیں اس کی بند بھی ہوں چننا چننا بندہ اور ایک فقی گزرے ہیں جو جن کا نام ہی امام آمش پڑ گیا تھا تو پہچان کے لیے آمش کا لفظ لینا ٹھیک ہے اسی طرح ایک صحابی تھے ان کا نام تھا عبد الرحمن بلی پالی ہوئی تھی ان کو ایک مرتبہ نبی رہی صاحب نے اباہر کہہ دیا ہر نتون بلی کو کہتے ہیں اور بلے کو کہتے ہیں ہر تو نبی رہی صاحب نے ان کو اباہر کہہ دیا اب ان کو نبی رہی صاحب کی مبارک زبان سے یہ نکلاوہ نام اتنا اچھا لگا کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے عبد الرحمن نہ کہا کرو مجھے اباہر کہا کرو کہ یہ نام میرے محبوب کی زبان سے نکلے اب ہر کو آگے لوگوں نے تصغیر میں ڈال دیا تو ہرئیرہ بنا دیا تو وہ ابو ہرئیرہ کے نام سے مشہور ہو گئے یہ جو صاحبی ابو ہرئیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام عبد الرحمن تھا مگر یہ ابو ہرئیرہ کے نام سے مشہور ہو گئے اب چونکہ معروف اس نام سے ہوئے تو اس نام سے ان کو پکارنا یہ منع نہیں ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ان کی کنیت شروع میں تھی ابو الحسن حسن حسین کے والد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو مگر ایک مرتبہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے تو ان کے رخصار جسم پر مٹی لگ گئی تھی اب نبی علیہ السلام تشیف لائے اور نبی علیہ السلام نے ان کے رخصار اور جسم پر مٹی لگی دیکھی تو ان کو پکارا ابو تراب یا ابو تراب اب یہ نام ان کو اتنا اچھا لگا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابل حسن کے بجے ابو تراب کہا کرو کہ میرے آقا نے مجھے ابو تراب کہا ہے تو اگر ایسا نام ہو کہ جس سے لوگ خوش ہوتے ہو یا ان کی پہچان بن جائے تو اس سے پکارنا برا نہیں ہے لیکن اگر مزا ایسا ہو کہ دوسرے کی دل آذاری ہوتی ہو اور دوسرے کی اس میں ذلت ہو اور اس کو چھوٹا سمجھت ہو تو وہ منع کر دیا گیا اس ایسا نام نہیں لینا چاہیے تو یاد رکھیں پہلے مزاق ہوتا ہے پھر اس کے بعد نام دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد الزامات لگائے جاتے ہیں اور یہ چیز نفرت کی بنیاد بن جاتی ہے تو اس آیت میں ایک پورا باب بتا دیا گیا کہ تم کام شروع کرو گے ہسی مزاق سے اس وقت تمہارا ارادہ برا نہیں ہوگا لیکن یہ مزاق چیز ایسی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو شیطان جو ہے نا وہ خوش طبعی کی بجائے تمسخور بنا دے گا پھر مزاق اڑھانے والا حکارت سے مزاق اڑھائے گا کیونکہ عادت ہے نا مزاق اڑھانے کی تو حکارت سے مزاق اڑھائیں گے دوسرے کوئی چھوٹا سمجھتے میں مزاق اڑھائیں گے پھر کیا ہوگا پھر ان کو خطابات بھی دینا شروع کر دیں گے نام رکھنے شروع کر دیں گے اور جب الزامات لگائیں گے تو دلوں کے اندر پھر نفرتیں آ جائیں گی فرمایا اگر تم ایسا کروگے تو آپس میں دلوں کے اندر عرفتیں ہوں گی بے سل اسم الفسوق بعد ایمان یاد رکھ لینا ایمان لانے کے بعد فسق و فجور کا یہ کام کرنا سب سے برا کام ہے تم تو ایمان والے ہو نا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم فسق و فجور میں پڑو تو بات خوش طبعی سے شروع ہوگی اور آگے جا کے پہنچے گی الزام تراشی کے اوپر کرنا بہت برا ہے ایمان والے تم اس سے بچ کے رہنا و ملن یتو ف اولائے کہم الظالمون اور جو توبہ نہیں کریں گے وہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے وہ لوگ ہیں اب اس ایک آیت میں اللہ تعالی نے معاشرے کے اندر جو جو نفرت کی دوسری بڑی وجہ ہوتی ہے وہ بیان فرما دی وہ دوسری وجہ کیا ہے دوسری آیت میں فرما یا ایو اللہ ایمان والو اجتنبو کثیرم من الزن گمان کرنے سے بچو گمان کرنے کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا کسی کے بارے میں اور عورتوں میں یہ عادت بڑی ہوتی ہے حتی کہ آپ پھون پہ کیسے بات کر رہے ہیں تو فورا آگل سے پوچھیں گی آج آپ کی طبیہ ٹھیک ہے بھئی بندہ سو کے اٹھے تو گلہ خراب ہے اب گلے خراب سے کوئی یہ تھوڑا کہ بندہ بیمار ہو گیا لیکن تھوڑی سی عوال کے عدیلی سے فورا نتیجہ نکال لیں گی آج آپ کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ جو گمان لگانے ہوتے ہیں اس سے بندے کو بچنا چاہیے اس لئے کہ بعد گمان گناہ ہوتے ہیں انسان گمان نہیں کرتا بد گمانی کر بیٹھتا ہے اور یہ بد گمانی جو ہے یہ ایک دوسرا چپٹر ہے آپ پھر نفرتیں پھیلنے کا پہلے بد گمانی دل میں آتی ہے کسی کے بارے میں پھر تجسس پیدا ہوتا ہے کہ تو لگاؤ اور پتہ کرو پھر انسان دروازے کے پیچھ کھڑے ہو کے ان کی باتیں سنتا ہے پھر انسان ان کی پرائیویسی کو بھی جھونڈ نے کی کوشش پتہ چلے پھر اس کے میسج پڑھنے کی کوشش کرتے حتی کہ میاں بیوی کی گفتگو ساتھ سننے کی کوشش کرتی ہے بھائی بہن کی گفتگو گھر کی بہو سنڈہی ہوتی ہے گھر کی بہو گھر کا فرد بھی ہوتی ہے اور گھر کی جاسوس بھی ہوتی اللہ تجسس اللہ فرماتے ہے کہ یہ تجسس حرام ہے تم لوگوں کو زندگی گزار میں دو ان کے اوپر نگران من کے نہ اس طرح بیٹ جاؤ اور اب جب تجسس دل میں آتے پھر بندہ باتیں بھی کرتے اور اس کو کہتے ہے غیبت تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں تو غیبت کی بنیاد بد گمانی سے ہوتی ہے یہ بد گمانی تجسس پیدا کرتی ہے اور تیسر درجے پر یہ غیبت کی عادت بن جاتی ہے اور انسان آپس میں غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں بس پھر ایک ہی بات ہوتی ہے ساس بہو کی غیبتیں کرتی رہتی ہے بہو ساس کی غیبتیں نند کی غیبتیں بابی کرتی ہے اور بابی کی غیبتیں نند کرتی آپس میں شروع ہو جاتے ہیں یہ ایک چپٹر ہی کھل جاتا ہے تو تمسخور سے چپٹر چلا تھا جو بلاخر آکے الزامات کے اوپر رکا تھا اور دلوں میں نفرتوں کا سبب بنا تھا اور دوسری برائی چلی تھی بدگمانی سے اور بدگمانی سے چلتے چلتے یہ غیبت تک پہنچا اور پھر غیبت دلوں میں نفرتوں کا باعث بنی یہ دو چیزیں چونکہ بنیادی طور پر نفرتوں کا باعث بنتی ہیں شریعت نے کہ ان کو تم روک لو تو تمہارے درمیان اخوات آ جائے گی بھائی شریعت نے کہ یہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے یہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اور جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کی غیبت کی گئی تو یہ بندے کو معاف نہیں ملے گی جتنے نفع مرضی پڑھ لے جتنا استقفار مرضی کر لے استقفار سے بھی معافی مانگنی پڑے گی اور وہ بندہ تو معاف نہیں کرے گا جس کی غیبت کی گئی اور اگر دنیا میں معاف نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اگر اس نے حق کا مطالبہ کیا تو وہ تو نہیں چھوڑے گا ساری زندگی کی نیکیاں اس بندے کو دے دی جائیں کی تب بھی وہ راضی نہیں ہوگا وہ کہے گا جی کہ مجھے تو اتنی نیکیاں ملے کہ میں جنت چلا جاؤں اب بتائیں ایک مرتبہ کی غیبت کی اور ساری زندگی کی نیکیاں اس بندے کو دینی پڑ گئیں اور خود جہنم میں گیا بلکہ عزیز میں آتے ہے کہ پھر اس بندے کے گناہ اس بندے کے سر کے اوپر ڈال دیا جائیں گے اس لئے نبی صاحب نے فرمایا حضرت ہے اس بندے پر جو دنیا سے نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا مگر قیامت کے دن اس کے سر پر گناہوں کا پہاڑ رکھ دیا جائے گا سابہ نے پوچھے اے اللہ حبیب اور اس کے اوپر لوگوں کی غیبت کا گناہ تھا اب غیبت والے آگئے اپنا حق لینے کے لیے اللہ نے اس کی ساری نیکییں ان کو دلوا دی اور جو حق لینے والے تھے وہ ابھی بھی باقی تھے خوش نہ ہوئے نہیں یا اللہ ابھی تو ہمارا حق پورا نہیں ہوا ہمیں تو اور نیکیاں چاہیے اب نیکیاں تو اور تھی نہیں اللہ فیصلہ فرمائیں گے اچھا جس کی غیبت کی گئی اس کے گناہ اس بندے کے سر کے اوپر ڈال دو چنانچہ فرشتے اس کے گناہ لے کر اس کے سر کے اوپر ڈال دیں گے یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا اور کرتے تھے میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا کبھی کسی کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے لوگ ان کو تکلیف پہنچاتے تھے اور حضرت ان کے بارے میں زبان ہی نہیں کھولتے تھے خاموش رہتے تھے لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ پتہ نہیں حضرت کا ظرف اتنا بڑا کیوں ہے مگر مخالفین تھے جہاں فضل و کمال ہوگا وہاں مخالفین ہوں گے حاسد ہوں گے سب سے زیادہ فضل و کمال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا تھا اور سب سے زیادہ حاسد بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اس لیے اللہ کو قرآن کی آیت اتارنی پڑی یہ آیت اتری تھی اللہ کے محبوب کو تسلی دینے کے لئے اتری تھی تو حاسدین تو ہوتے ہی ہیں اب امام عظم بنی فرام طے کو ایک حاسد مل گیا اور اس سے باتیں کرنی شروع کر دیں آپ اپنی رائعے کو مقدم کرتے ہیں شریعت کے اوپر یہ کرتے ہیں وہ مل گیا تھا اب وہ شیر ہو گیا لوگ دوسرے کی شرافت کو اس کی کمدوری سمجھ نہ شروع کر دیتے ہیں چنانچہ یہ بھی کوئی ایسا کمبخت آدمی تھا اس نے اور سنانی شروع کر دی سنتے سنتے آگے بستی آگئی اب جب بستی آگئی تو امام صاحب کھڑے ہو گئے اب یہ بڑا حیران کہ نے لگا جی کہ آپ کھڑے کے ہو گئے ہیں امام صاحب نے کہ اس بستی میں میرے بہت سارے شاگرد ہیں اور جب میں بستی میں داخل ہوں گا اور تم میرے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہو جس لے جی میں کر رہے ہو تو وہ شاگرد دیکھیں گے اور بے پہ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اس لیے میں یہاں کھڑا ہو گئے ہوں تم نے جو کہنا ہے میاں کہہ لو وہ اور آدھا گھنٹہ اپنی بکواس کرتا رہا حضرت سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے پھر کہنے لگا کہ اچھا اب میں بات کر کر کہ تھگے ہوں اب آپ جا سکتے ہیں جب اس نے کہہ دیا میں جو کہنا تھا بول بول کہ تھگے ہوں اب آپ جا سکتے ہیں تو امام اعظم نے فرمایا کہ اچھا اب میری بات بھی سن لو کہ تم نے جو باتیں میرے بارے میں کی ہیں میرے پاس اس کے بہت جواب آت ہیں اگر میں چاہتا تو تمہاری ایک بات کے سو سو جواب دیتا میں نے جواب نہیں دیئے اور اگر میں چاہتا تمہیں بستی میں چلا جاتا میرے شاگر تمہیں یہ بکواز کرتے ہوئے سنتے وہ تمہاری دھولائی ٹکا کے کرتے تمہیں یقین تمہیں چھتی کا دودھ یاد آ جاتا میں ایسا شکایت کروں کہ اس بندے نے میری بیلسٹی کی تو میں قاضی اور جج سے بھی اور بادشاہ سے بھی شکایت کر سکتا ہوں اور تمہیں سزا بھی دلواؤ سکتا ہوں اور وہ سزا میں تمہیں نہیں دلواؤں گا اور اگر میں چاہوں تو میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے حق کا مطالبہ کروں گا اس بندے نے میری دل آذاری کی تھی اور اللہ تعالی تم سے مجھے حق دلوائیں گے مگر میں وعدہ کرتا ہوں میں قیامت کے دن بھی تم سے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کروں گا اب اس بندے نے یہ سنا کہ ان کے دل میں میرے لئے اتنی خیر خواہی ہے اور میں ان کے ساتھ اتنی بدخواہی کا معاملہ کر رہا ہوں اس کو احساس جرم ہوا اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے شرمندی کی جیرے پہ آگئی اچھا میں آپ کے ساتھ اتنا برا کر رہا تھا آپ مجھے قیامت کے دن بھی نہیں پکڑیں گے حضرت نے فرمایا ہاں اور میں تجھے ایک بات اور بتا دوں کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب نے میرے اوپر فضل فرمایا اور مجھے جنت جانے کا حکم فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ساتھ لیے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا اس بندے نے پانپ کر لیے امام عزب بری پر عمد اللہ کے اور اس مخالفت سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیے تو اس لیے معاشرے کے اندر نفرت پھیلنے کی بنیادی وجوہات دو ہوتی ہیں ایک اندازے لگانا گمان کرنا اور جو بد گمانی ہوتی ہے شریعت نے کہا زن المؤمن خیرہ تم ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان کرو ہر بات کی اچھی تعویل بھی تو ہو سکتی ہے اچھی تعویل کرو کیا اچھی تعویل کریں ایک بندہ سویا ہوئے ہے وہ جس نے فجر کنوال نہیں پڑی بھئی اچھی تعویل بھی تو ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ ارلی وقت تو یہ ضروری تو نہیں کس نے نماز قضا کر دی ہے کیوں بد گمان نہیں کر رہے ہو اچھا گمان بھی کر سکتے ہو تو شریعت کہتے ہے کہ مومنین کے ساتھ اچھا گمان کرو یہاں تک شریعت نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دیکھے ایک غیرم مرد اور ایک غیرم عورت ایک گھر میں اکیلے تھے اور وہ وہاں سے باہر نکلے اور دونوں کے جسموں سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے غسل بھی کیا ہو ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ یہ نہ سوچو کہ انہوں نے زنا کیا اور غسل کیا بلکہ یہ سوچو کہ یہ غسل توبہ کر کے نکلے ہیں ان دونوں نے اپنے گناہ سے توبہ کرنی تھی غسل کیا اور اب توبہ کی نیت کر کے یہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں یہ نہ سوچو کہ زنا کر کے نکل رہے ہیں یہ سوچو یہ توبہ کر کے نکل رہے ہیں تو شریعت ہمیں اتنی اچھا گمان کرنا سکھاتی ہے اور ہم کیا سوچتے ہیں کوئی کسی بات کر رہے ہیں یہ بھی برا کر رہے ہیں وہ بھی برا کر رہے ہیں یہ چیز بدگمانی بنتی ہے اور یہ چیز زبان سے نکل جائے تو یہ بہتان تراشی بن جاتی ہے چنانچہ امام مالک رحمت کے زمانے میں مدینہ میں ایک عورت فوت ہوئی اس جسم کو سابن سے جیسے مل مل کے دھو رہی تھی اب یہ جو نہلانے والی تھی یہ ران کو مل مل کے دھو رہی تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی باتیں کرتے کرتے غسل دینے والی عورت کا جو ہاتھ تھا نا وہ اس مردہ عورت کی ران کے ساتھ چپک گیا جڑ گیا کھیجتے ہیں تو الگ نہیں ہوتا دوسری عورت بھی پریشان اب غسل دینے والیوں کو تو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کئی گھنٹے گزر گئے باہر سے مردوں نے شور مچایا کہ غسل کیوں نہیں ختم ہو رہا میت کو تیار کرو ہم جنازہ پڑھائیں قبرستان لے پھر بات سامنے آئی کہ غسل دینے والی ہاتھ چپک گیا اس کے جسم سے اور اب ہاتھ ہٹتا نہیں پیچھے بہت زور لگا کے دیکھ لیا لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایسے کرو کہ میت کی ران کا کچھ گوشت کٹ دو ہاتھ الگ ہو جائے گا اور پھر میت کو دفنا دیا جائے گا تو میت والے کہنے لگے کون ہے کہ جو ہمارے میت کا گوشت کٹے ہم تو یہ بہرمتی نہیں ہونے دیں گے تم نے کٹنے تو اس کا ہاتھ کٹو اب وہ جو غسل دینے والی عورت کے رشتہ دار تھے وہ آگے کون ہے ہماری عورت کا تو لوگ پریشان کہ اس معاملے میں کیا کریں کسی نے مالک رام مطلعہ بتایا تو حضرت اس کے تشریف لائے کہ کیوں غسلمانوں کے دمیان خون ریزی ہو رہی ہے حضرت کو مسئلہ بتایا گیا حضرت نے فرمایا مجھے موقع دیا جائے کہ میں ان عورتوں سے پردے میں خود گفتگو کروں اور پوچھوں کہ یہ معاملہ ہوا کیسے ہے چنانچہ ان عورتوں کو چادریں نے دی گئیں انہوں نے اپنے آپ کو چہرہ چھپا لیا امام مالک رام نے جا کے ان سے پوچھا کہ یہ واقعہ پیش کب آیا تو جو پانے ڈالنے والی عورت تھی اس نے کہا کہ ہم اس کو نہلا رہی تھی اور آپ اس میں بات کر رہی تھی اور بات کرتے کرتے نہلانے والی عورت نے اس کے خوبصورت جسم کو دیکھا اور ساتھ کہہ دیا کہ اس عورت کے تو فلان مرد کے ساتھ ناجائل تعلقات تھے یہ تو فلان کے ساتھ گناہ میں ملوث تھی یہ فکرہ بولنا تھا کہ اس کا ہاتھ چپک گیا اور اب یہ ہاتھ الگ نہیں ہوتا تو مالک رحمت علیہ نے اس غزل دینے والی عورت سے کہ بتاؤ تم نے یہ کلمہ کہا ان کہ تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے ان نے گاری میں دیکھا تھا کہ یہ عورت گزر رہی تھی اور وہ مرد اس کو دیکھ دیکھ کے مسکرار رہا تھا لگتا تھا وہ مرد اس کے اوپر عاشق ہے اور اس پر فیداء ہے تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ عورت کے ساتھ ملوث ہے لہذا میں نے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ تعلقات تھے امام صاحب نے فرمایا اب تم نے جو کہ تحمت لگائی تمہیں حد لگانی پڑے گی اور وہ اسی کوڑے ہوتے ہیں چنانچہ جلاد کو بلایا گیا اور غسل نینے ولی عورت کو کوڑے لگوائے گئے ستر کوڑے لگے ہاتھ چپکا ہوا تھا پچھتر کوڑے لگے ہاتھ چپکا ہوا تھا امام مالک رہم کے کھڑے تھے جب اسی کوڑے پورے ہوئے تب اس کا ہاتھ چھوٹا اور اس عورت کو پھر کمرے سے باہر لے جایا گیا ہماری نظر میں یہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اللہ کے ہاں یہ بڑی باتیں کسی پر بہتان لگانا کوئی چھوٹی تھی بات نہیں ہے کوڑے لگتے ہیں اللہ کے ہاں یہ حدود یہ بڑی بات ہے تو اس لیے زبان کی لگام نہیں کھولنی چاہیے اس کو لگام دینی چاہیے بات کرنے سے پہلے بندہ تولے پھر بولے سوچے اور پھر بات کرے سنی سنائی باتیں کر دینا اندازے لگا کے باتیں کر دینا بدگوانی میں باتیں کر دینا یہ غیبت ہے اور اللہ کے نظیق یہ بہت ناپسندیدہ ہے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی حضرت سلمان فارس رضی اللہ نے دو بندوں کی نبی السلام کے سامنے سفارش کی وہ ان کے دوست تھے ان کے خیمے میں رہتے تھے کہ اہلہ حبیب صلی اللہ سلام انہوں نے روزہ رکھے اور ان کو روزہ بہت لگا ہے اور بھوک سے ان کی حالت بری ہو گئی ہے اب آپ کے پاس میں لائے ہوں کہ آپ ان کا علاج بتائیں تو نبی علی سلام نے فرما کہ ان کو کہ کلی نبی فرمایا اصل میں سلمان ان دونوں نے بیٹھ کے تمہاری غیبت کی تھی اور غیبت کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے مرد بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اور وہ مجسم کے سامنے آ گئی وہ گوشت ان کے موں سے باہر نکلا اچھا وہ غیبت کیا کی تھی ذرا اس کے بھی حقیقت سن لی دیئے سلمان پار سے ایک صوفی قسم کے صحابی تھے انہوں نے نبی علیہ سلام تے ذکر و سلوک بہت سیکھا کتابوں میں لکھ ہے کہ نبی علیہ سلام ان کو عشاء کے بعد کہ امہ حات المومنین ان کے بارے میں دل کے اندر حسد محسوس کرتی تھی کہ یہ کون آگیا جو اتنی دیر یہ بیٹھا رہا ہمارے حصے کی رات تو ہمیں تو وقت نہیں ملے گا تو جیلسی فیل تو ہوتی ہے نا بندے کو تو ان کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ کون آگیا جو اتنا ٹائم لے جاتا ہے یعنی ہم اپنی زبان میں سمجھنے کے لئے بات کریں تو صحابی امہ حات المومنین یہ محسوس کرتی تھی کہ یہ پتن نبی علی سلام کو کہا سے سہلی مل گئی ہے عشاء کے بعد یہ بندہ آ جاتا ہے باتیں کرتا رہتا کی کیفیت تاری رہتی تھی تو یہ مراقبے میں بیٹھے رہتے تھے اور عام لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سوئے پڑے ہوئے ہیں کبھی لیٹے ہوئے سوئے ہوتے تھے کبھی بیٹھے ہوئے سوئے ہوتے تھے بس سوئے ہوئے ہوتے تھے وہ سوئے ہوئے نہیں ہوتے تھے وہ ہوا کیا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خیمہ لے کے جانا تھا تو خیمے کے سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ اٹھانا تھا اور اگلی جگہ جا کے لگانا تھا تو باقی سب نے تو اٹھا لیا اور سلمان فارس اللہ نے اسی طرح لیٹے ہوئے تھے آنکھیں بند گر کے تو ساتھ نے کہا چلو یہ سوئے ہیں ہم اٹھا لیتے ہیں ان کا سمان بھی انہوں نے اٹھا لیا اور اگلی جگہ جا کر جب انہوں نے خیمہ لگایا تو خیمہ لگانے بھی سلمان فارس ساتھ نہیں تھے وہ پھر سوئے تھے اسی طرح اپنی حالت میں تو جب خیمے والوں نے خیمہ لگا لیا تو انہوں نے آپ اس میں بیٹ کے بات کی یہ سلمان بھی عجیب ہے ہر وقت سویا پڑا رہتے اور اس کو ناکام کرنے کا شوق ہے نہ دوسروں کی تکلیف کا حساس ہے اب یہ بات جو تھی یہ غیبت کی بات تھی اور اس غیبت کی بات کی تھی انہوں نے یہ کہتا کہ یہ سلمان تو ہر وقت سویا ہی رہتے آئے چاہتا کہ ہمارا حصہ کا کام بھی کوئی دوسرا بندہ کر دے تو ہمیں اس کا کام کرنا پڑ جاتا ہے یہ کام یہ بات غیبت تھی اور یہ نبی رہیس سامنے کھلی اور نبی رہیس نے نے فرمایا اس کی وجہ سے ان کو بھوک لگی اور انہوں نے تو اپنے مردہ بھائی کا گویا گوشت کھایا ہوا تھا اللہ کی نظر میں غیبت اتنا بڑا جرم ہے اصل میں اللہ نے ہر ایمان والے کی ایک حرمت قائم فرما دیا ہے ایک عزت قائم فرما دیا اب دوسرا بندہ اس کی عزت کو چیر نہیں سکتا اس کے بارے میں کوئی بات کر نہیں سکتا اللہ نے زبانوں کو بند کر وار دیا اللہ فرماتے ہیں اگر تم کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس چار شرعی گواہ ہونے چاہئے پھر تم پبلک میں بات کر سکتے ہو ورنہ اس کے معاملے کو اس کے اور اللہ کے درمیان چھوڑ دو تم گھروں میں بہت چیزیں دیکھو گے مگر ایسی چیزوں کو دیکھ کے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو یہ اللہ کا معاملہ ہے اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے اللہ چاہے گا تو 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 توفیق دے دے گا اللہ چاہے گا تو اس کو کسی سزا میں گرفتار کر لے گا تم کیوں خدا بنتے ہو تم اس کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑو ہمارے بزرگوں نے کہا اپنی پوی تے پرائی بھولون ہی بندے کو اپنی پڑ جائے اور پرائی پھول جائے آج سچی بات ہے کیونکہ پھٹتے ہیں ہم دوسروں کے عید سننے کے لیے کان بڑے بڑے ہاتھی جیسے بنا لیتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں دوسروں کی باتیں دوسروں کی باتیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں تو شریعت نے غیبت سے منع کیا اور فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اپنے مرد بھائی کا گوشت کھا رہا ہے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتے کہ وہ اپنے مرد بھائی کے گوشت کو کھائیں تم اس سے کراہت کرتے ہو اللہ سے ڈرتے رہنا ان اللہ تواب الرحیم بشک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور گناہگاروں پر رحمت فرمانے والا ہے اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے علماء نے مسئل لکھا ہے کہ چند مواقع ہیں جس میں غیبت کے جرم پر پکڑ نہیں ہوتی وہ کون سا جب اصلاح کی نیت سے کسی کو بتایا جائے کہ جی اصلاح ہو جائے گی مثلا بچے کی کوئی بات دیکھی آپ اس کے والد کو بتاتے ہیں یا ماں بچے کی بات اپنے خامد کو بتاتی ہے تو وہ غیبت نہیں بنے گی اگر وہ بھی نہ بتائے کہ یہ غیبت نہ ہو جائے تو اصلاح کیسے ہوگی یا شاگد کی بات استاد کو بتانا جہاں اصلاح ممکن ہو جہاں اصلاح نہیں انفرمیشن دینا مقصد ہے وہ غیبت ہے اس پہ پکڑ ہوگی اور یہ کبھیرہ گناہ ہے تو گویا معاشرے میں نفرتیں بڑھنے کی بنیاد دو بڑے گناہ ہیں پہلا گنیاد ہے ہنسی مزاق کی عادت ایک دوسرے مختلف ناموں سے فکارنا اور القابات دینا اس کو شریعت نے منع کر دیا ایک آیت میں اور دوسری آیت میں شریعت نے بد گمانی سے منع کیا اس لیے کہ بد گمانی کے بعد بد زبانی آتی ہے اور بندہ غیبت کا مرتقب ہوتا ہے اور دلوں میں نفرتیں آجاتی ہیں اگر ہم بد گمانی اور تمسخر کی دو بیماریوں پہ کنٹرول کر لیں تو ہم غیبت سے بھی بچ جائیں اور دشوئیوں سے بھی بچ جائیں ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں ہم محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں اب یہ حسن دیکھئے قرآن مجید کا جس نے مسائل کے اتنے بڑے معاشرے کے مسائل کو دو فکروں کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عقل مند حاکم کوئی بڑے سے بڑا سمیدار بندہ اتنے مختلص الفاظ میں بات کو نہیں سمیٹ سکتا یہ اللہ کے کلام کا اجاز ہے اللہ نے تین لفظوں میں پہلے بات سمجھائی کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے اکرام کرنا اور دو فکروں میں بات سمجھا دی کہ تم غیبت نہ کرنا تجسس نہ کرنا تم آفظ میں بد گمانی نہ کرنا اس بد گمانی کے وجل سے نفرتیں توفیق اطاف فرمائے اور اللہ ہمارے اصلاح فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین